ڈینگی مچنوں کا سموک بھی کچھ نہ بگاڑ سکی شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کی انہتر نئے مریض ریپورٹ سووے بھر میں ایک سو اٹس مریضوں میں ڈینگی وارس کی تحصیق لاہور میں ڈینگی کے چھ ہزار ایک سو اکسٹ کنفرم مریض سامنے آگئے شہر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی بخار کے اکتر مریض ذریع لاج سموک نے شہر کی فضاؤں کو مکمل لپیٹ میں لے لیا کاروبار اور تعلیمی دارے بند کرنے کے بھی خاطرخہ نتائج نہ عامل سکے شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس تین سو اسی تک جا پہنچا گل بھر چار سو تیس چوہر ٹاؤن میں لودگی کی شراط تین سو نوے ریکارڈ سانس لینے میں دشواری پر دل اور پھیپنوں کے مریض پریشاند ذریع لی سموک سے ہزاروں افراد بیمار ہو کر ہسپتال جا پہنچے چھے روز میں پانچ بڑے ہسپتالوں میں سموک سے متاثرہ چار ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے بھی سموک بے کابو ہوئی بسیں ویکنے کوسٹرز بند ہونے سے نیچی سواریوں کی تداد میں ہوشر با اضافہ شہر کے اٹھالیس رولز گزشتہ چھے سالوں سے بند چار حکومتی اقتدار میں مگر کسی نے اس طرف توجہ نہ دی میٹروپولٹن سٹی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم موجود کی حکومتی کارکردکی پر سوال ہیں نشان سبائی نگران وزیرہ ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مرات کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے کئی کمپنیوں سے بات چیز جاری ہے شہری جلد ہی برکی بسیں بھی دیکھیں گے مہکم ایک سائز لاہور میں ایک سچ لاکھ کے قریب گاڑیاں ریجسٹر تنتالیس لاکھ موٹر سائیکلز اور بارہ لاکھ سے زائد کاریں شامل پیک اپ سمبولنس سے اسٹیبل کیبن ڈالے بسے اور ٹرار ٹرک بھی شامل ایک لاکھ کے قریب چنگچی رکشے بغیر ریجسٹریشن کے سڑکوں پر دندنا رہے ہیں مجموعی طور پر ایک سٹھ لاکھ سے کہیں زیادہ گاڑیاں لاہور میں زہیلی دھون پیدا کر رہی ہیں مہرین کے مطابق گاڑیاں پینتالیس فیصد سموک پیدا کر رہی ہیں سموک سے بچاؤ کے لیے ماس کتنا کارامد ہے تیبی مہرین کی متزاد راہ سامنے آگئی بعض مہرین ماس سے اسی فیصد بچاؤ بعض صرف بیس فیصد بچاؤ کا دعویٰ کرنے لگے تیبی مہرین کے مطابق سموک کا اپ ماس کا گیلا ہونا ضروری ہے بیمار اور مومبر افراد گھڑوں کی کھڑکیوں پر سوٹی کپڑا بھگو کر لٹکائیں ادھر اہلے لاہور نے ماس پہنے کے حکومتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیئے پولچی مصنوعات کی قیمتوں میں اتار شڑھا ہو جاری مرگی کا گوش سات روپے مہنگا فی کلو قیمت چار سو چورانوے روپے ہو گئی انڈوں کی فی درشن قیمت تین سو اکتیس روپے پر برقرار سبزیوں پھلوں کی قیمتیں آنٹ اوف کنٹرول لیسن آٹھ سو ادھرک سات سو اسی ٹی ماتر ایک سو سات پیاس ایک سو پچاس روپے کلو تک فروغت ہونے لگے مچھر تین سو اربی ایک سو ساٹھ آلو ایک سو چالیس میتھی ایک سو تیس روپے کلو میں دستیاب انار بدانہ نو سو پچاس انگور پانسو سے پچار سو جابانی پھل دو سو پچاس اور امرو دو سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگے الیکشن کمیشن نے عام اتخابات کی تیاریاں تیس کر دی نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیار کر لگئیں پنجاب میں قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس اور صبح اسمبلی کی دو سو ستانوے نشستیں ہوں گی لاہور میں قومی اسمبلی کی چودان صبح اسمبلی کی تیس نشستیں ہوں گی الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیس نومبر کو جاری کرے گا اداروں کے خلاف اشتہال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ مسلسل قیر حاضری پر مریم اورنگ سیب کے دوبارہ ناقابل زمانت وارنٹ خرفتاری جاری کر دیا گیا جاوید عطیف کے پیش ہونے پر ان کے ناقابل زمانت وارنٹ خرفتاری منسوق ای ٹی سی کی جاوید عطیف سمیت دی کر کو نو دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی نے مالی بہران کا بوش طلبہ پر ڈال دیا یونیورسٹی نے ایمفل اور پی ایسٹی تھیسز فیس میں تین سو گناہ اضافہ کر دیا پی ایسٹی تھیسز فیس پچاس ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ روپے کر دی گئے ایمفل تھیسز کی فیس سمیسٹر فیس پندرہ ہزار روپے مقررہ مقررہ وقت پر تھیسز نہ کرنے والے طلبہ کو بھی جرمانہ دا کرنا پڑے گا بجٹ کی ادم فراہمی پنجاب کے اٹھالیس ہزار سکول فنڈ سے محروم سکولوں کا نون سیری بجٹ ختم ہوئے دو ماہ ہو گئے فنڈز نہ ہونے سے بلوں کی ادار کی اور روز مرحہ کے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا سکولوں کو سالانہ سولہ عرب کے فنڈز ملتے ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق محکمہ خزانہ سے پانچ عرب کے فنڈز ملتے ہی فراہم کیا جائیں گے موسیقی